تو یہاں پہ بننا ہے کلوجی آلو اور کریلے کی کلوجی گرما گرم آپ دیکھ سرے نا موں میں پانی آ گیا نا تو جی ہاں یہ کلوجی بنا ہے بڑی بھاوی مطلب میری جیٹھانی کے لیے اور یہاں پہ تھنڈا کرنے کے لیے کلوجی نکال دیا اور یہاں پہ میں نے دال چڑھا دیا ہے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے دوپیر کے کچھ دو بجے سے میں سٹارٹ کر دیتی اور یہاں پہ ہے دیوالی کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے تو یہ سکھا کھوبرہ گھیس رہے ہیں میرے ہزمین سب ہی لو مل کے کام کرتے ہیلپ کرتے بہت زیادہ تو تھینکی سو مچ اتنے سارے جو کھوبرے وہ بھس رہے اور یہاں پہ میں نے کٹ کر لیا ہے نمکن کے لیے کھوبرہ تو یہ ساری چیزیں دوپیر میں کر کے رکھ رہے تھے کیونکہ آج میری جیٹھانی جو ہیں گاؤں جا رہی ہیں تو ان کے لیے ہم کھانا بنا کے لے کے جانے جیسے پوری یا کلوجی کیونکہ بھاوی کو بلکل بھی ٹائم نہیں ملا ہے کیونکہ وہ سیلائی کرتی ہیں تو ان کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا تو آج ہم بنا کے ان کو دے رہے ہیں تو یہاں پہ گرما گرم پوریاں بن رہی ہے اب یہ کھانا بن جائے گا تو پھر ہم بھاوی کے ہاں جائیں گے ان کو کھانا دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں ایک دوسری کی ہیلپ کرنا چاہیے پریوال میں رہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک سکھ دکھ میں ساتھ دینا چاہیے تو ہماری بھاوی تب گاؤں جا رہی ہیں تو یہاں پہ ہم سب ملجول کے کر رہے ہیں اور دیوالی کی تیاریاں بھی کر رہے تھے تو آپ دیکھ سیتے ہیں ادم گرما گرم پھولی پھولی پوریاں بن رہی ہے تو چلیے پھر اب یہ کھانا بننے کے بعد بھاوی کو ہم پہنچا دیں گے کھانا اور آپ لوگوں کو ملتے ہیں بعد میں تو فرینڈ میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ٹائمنگ ہو رہا ہے بھی ساڑھے پانچ بھی بھاوی کے گھر پہ جانے کے لیے اور بہت ہی سیمپل ریڈی ہوئی ہوں بال اپر کر لیوں کیونکہ بہت بھول بھی جانا ہے بال بھی ایک دم بکھرے بھی اور میں نے اوائلنگ بھی کیا ہے کیونکہ میرے سر میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا تو میں نے کل رات کو اوائلنگ کی پراج میں نے نہیں دھویا اب میں کل بال دھوں گی تو اس کے لیے میں چلیے ہاں سے سٹارٹنگ آپ لوگوں سے کر لیتی ہوں اور آپ نے تو دیکھ لیا کھانا وگرہ بن چکا ہے ہمارا اور میں رات کا بھی کھانا بنا کے ہی جا رہی ہوں کیکہ آنے میں لیٹ ہو جائے گا اور ہمارا کوئی بھرسا نہیں شایسے ہم بھاوی کیا کھائے یا تو نہیں بھی کھا پایا تو میں نے گھر پہ بنایا ہے کھانا تو ہم یہاں پہ کھا لیں گے تو ایسا ہے تو چلیے پیر نکلتی ہوں اور میں نے اپنا ڈیمارٹ شاپنگ والا ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ ڈال دیا تو پی جا کے دیکھیے گا ویڈیو آئے ہو کپ لوگوں وہ پسند آئے گا تو چلیے ویڈیو کی اینٹک ضرور بنے رہیے گا اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے ملے گا آپ کو چلیے تو میں بھاوی کی گھر پہ آ چکی ہوں اور یہ ہے گورو گورو ہائے بولو اور گورو کو تو آپ جانتے ہی ہو گورو آج جا رہا ہے کہاں اور ریا ریا آ جاؤ ریا بھی دیکھیں ہاں نا اب یہ سب ہمیں ملیں گے ٹیشن پہ ٹیشن پہ نہیں گاؤں پہ ملیں گے گاؤں میں فاطل ہو گئی ہے گاؤں میں ملیں گے تو ریا گورو یہ سب گاؤں میں ملیں گے لے لو پہلے چارے ہم باد میں جائیں گے اور بھابی دیکھیں یہاں پہ بیٹی ہیں بھابی بھائی بولا ہاں بچاری بھابی کام کرتے کھرتے چھ گئی ہیں پر ٹیل میں جا کے سوئیں گی بھابی اور دیکھیں کہ ہاں بھی بھابی ہیں ہائے بھلا بھابی ہاں اور یہ بھابی بہت مدد کی ہے ہماری بھابی کو فرینڈ ہے نا فرینڈ فرینڈ ہے تو صحیح ایسے فرینڈ ہونا بہت ضروری ہے اور بھاب کہاں بھلوں گھاٹی اور گھاٹی گلگلات چوڑے کا نمکین اور چوڑے کا نمکین ہاں اتنا سارا چیز بنا ہے اور بھابی لوگ نے مل کے بنایا ہے تو تھینکیو سپھو پر فیوم اچھا لگا گاؤ جا رہا ہے ہاں سچ میں سچی میں بہت مجھائے گا اور ساڈی میں کچھ تو ریا کیسے لگ رہا ہے گاؤ جا رہا ہے سچ میں اب کامنا کے کیا کرو گے مصدی کسی مصدی تھنڈی کا مجھا لیں گے پر یہ ہے کہ ان لوگ آگے جا رہے ہم دیکھے جائیں دعاو میں بہت تھنڈی رہے گی تو میں آپ لوگ کو ویڈیو بتاؤں گا ہاں اب یہ لوگ آگے سب ویڈیو میں دکھنے والے ہیں سبھی لوگ مجھے دکھیں گے اور آپ لوگ کو بہت انجھوئے ملے گا کیونکہ ہم لوگوں دھمار کرنے والے ہاں نا اور ہاں بھی اپنی ٹینشن میں ہے ہاں بھی سب لوگ ملنے آرے ہیں فرینڈ سبھی لوگ ان کی آنے جانے والے لوگ ہاں نا چلیے پر یہ آخری بات اور اب ملیں گے ہاں گاو میں میں اپنے بھابی کے گھر سے نکل چکی ہوں اور گوروں مجھے چھوڑنے آیا ہے ہاں رات کے کتنے بجرے اٹھ بجرے ہوں گے نہیں اٹھ بچ کے گئے اٹھ بچ کے گئے تو اب ہی میں اپنے گھر پہ جا رہی ہوں ریا بھی میرے ساتھ ہے ریا کو کچھ کام ہے اس کے لئے چل رہی ہے تو چلو ملصہ روح 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 گوڈمارننگ فرینڈز آپ لوگ کیسے ہوتی ہے یہ نیکس ڈیک کا vlog ہے نیکس ڈیک کا ویڈیو ہے رات کو میں continue نہیں کر پائی کینکہ رات میں آپ لوگوں کو بتایا ہے وقت لیٹ آئی نو ساڑھے نو بجی کے آس پاس آئی اور بہت زیادہ تھک گئی تھی تو کھانا ہوگا رہا کھائی اور سوہ گئی تھی میں اور بھاوی تو چلی گئی گا اور ان کا بھی کل ہو گیا تو آج شاید پورچ جائیں گے آج یہ اکل ماننگ میں پورچیں گی تو سوہ کے مجھ رہے ہیں ابھی ساڑھے نو اور میرے گھر کا سارا کام ہو چکا ہے بس اب مجھے نہانا باقی ہے میری عادت ہے جب پورے گھر کا کام ہو جاتا ہے تو جا کے میں مہاتی ہوں اور اس کے بات مجھا پاٹ کرتی ہوں تو ابھی تو ممی نہا لیے ہیں اب مجھے باقی ہے نہانا تو میں نے بلا کیوں نہ یہی سے ویڈیو سٹارٹ کرو اور آج ممی اور مجھے جانا ہے بہار ممی کو چسمہ بھی بنوانا ہے تو ممی کو لے کے جاؤں گی تو ابھی ہم لوگ مجھا پاٹ کر لیں گے ناشٹہ وغیرہ کر لیں گے پھر جائیں گے اور آج بہت سارا کام ہے آج میں شاید سے چندہ بھی بناوں گی ہمیں بناوں گی دیبالی کے لیے اور کرن جی شاید دیکھو آج شکولات میں بن جا تو اچھا ہے نہیں تو کل بنائیں گے اور کل ہے دن تیرس کل سے ہماری دیبالی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کبھی میں چائے بنانا بتاتی ہوں کہ مجھے تھوڑا نا گھے میں اسی تھوڑی سردی جیسی لگی ہے اور ایسا موسم ہو گیا ہے نا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو سردی بخار والے ملیں گے تو یہاں پہ مجھے سردی جیسی لگی تو ابھی میں جاریو چائے رکھنے تھوڑی سی چائے پھینوڑی نا کڑا گئی تم کارا والا تو تھوڑا بجھے گلے میں رہا تھوڑا اور میری موانے کی یہی رونٹی میں سوڑی اٹھنا یہ سب اور جلدی ہمارے گھر کا کام ہو جاتا ہے اور ابھی میں جاریو اپنے چہرے پہ کچھ کرنے کیونکہ بہت رکھا رکھا بھی ہو گیا ہے اور کرنا بھی اپنے چہرے پہ کھال رکھنا بہت ضروری ہے دیکھئے میں اپنے چہرے پہ ہمیشہ کھال رکھتی کہ مجھے کوئی بھی بڑے بھی اپلسیا کئی ڈاگ گرہ یا کالے دھپے وغیرے نہیں ہیں کیونکہ میں بہت اپنے چہرے کا کھال رکھتی سکین کا کھال رکھنا چاہیے ہر لیڈیز ہر جنز کو رکھنا چاہیے تو ابھی یہاں پہ میں جاری سکرپ کرنے آپ لوگوں کو کھتا ہے میرا فیوریٹ سکرپ ہمیشہ میں بتائی ہوں اور میرے پیچھڑے ویڈیوز میں بھی میں نے بتایا ہے سکرپ کے بارے میں تو یہ میں سکرپ کروں گی اور اس کے بارد میرا چہرہ بہت اچھا ہو جائے گا تو چلیے پھر اب نہا لیتی ہوں اس کے بارے پھجا پٹ کر لیے تو آپ لوگوں سے ملتی ہوں ملتی ہوں تو فریس میں جہاں جارنا تھا میں جا کے آگئی وہ سرا کام تھا تو میں کچھ ساڑھے بارہ مجھے کے آس پاس آگئی اور ابھی میں نے لنچ کیا اور اس کے بارے میں بنانا شٹارٹ کری چیوڑا جی ہاں تو میں جاری ہوں چیوڑا بنانے مددر پوہے کی نمکیں اور اپنے چینل پہ یہ ریسیپی ڈالی ہوں تو پلیز جا کے دیکھ لیجے گا بہت اچھا میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیوں تو اب یہ چیوڑے کی ریسیپی پھر سے میں نہیں ڈالنے والی تو میں ویسی ہی چیوڑا بنانے والی تو ساری تیاریاں میں کر چکی ہوں اب میں جاری ہوں چیوڑا بنانے ابھی دوپیر کے بجرے ہیں اور یہاں پہ سب دیکھ رہے ہیں میں نے سب تیاریاں کر کے رکھی یہاں پہ سنگ نانا ہے اور یہاں پہ مرچی اور کڑی پتہ اور یہاں پہ شنگ نانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے گیاز پہ کڑی رکھ دیئے اب اس میں پوہا بھوجوں گی اور بنانے سٹارٹ کروں گی تو آج لگتا ہے میرا پوہا یا میرا چوڑا جو بان کے ریڈی ہو جائے گا مجھے دو نمکن بنانی ہے ایک ہے مکعی کا مکعی کا ہے اور ایک ہے چوڑے کا مطق پوہے کا تو وہ دونوں چیج بناوں گی تو چلی پھر یہاں پہ میں چوڑا بھوج رہی ہوں اور چوڑا بنانے کے لئے نمکن بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں چوڑا اچھے سی کرائی میں بھون لینا ہے دیکھ سکتے ہو آپ میں کنٹینیو سے چلا رہی ہوں تو پرس دیوالی کی تیاری میری نمکن سے سٹارٹ ہو رہی ہے میں پہلا بنا رہی ہوں یہاں پہ پوہے کا چوڑا تو دھماکے دار یہ دیوالی کی تیاریاں میری شروع ہو گئی اس طریقے سے میں کر رہی ہوں اپنی دیوالی کی پکٹیشن تو چلی آگے کا سٹیپ آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں یہاں پہ سیکنڈ ہے سنگ نانہ بھوج رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے کنٹینیو اس کو بھی چلانا ہے تو یہاں پہ پوہ بن کے ریڈی ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہو میرا نمکن جو ہے یہاں پہ پوہے کی نمکن بنا دی ہوں تو یہ ساری ویڈیو آپ لوگوں کو میری چینل پہ دیکھنے میں جائے گی یہ ریسپی کی اور یہاں پہ ہم کرنجی کے مسالے کے لئے ڈائی فوڈ سے وہ کٹ کر رہی ہیں اور یہاں پہ روا ہے جو میں نے بھون کے لگ دیا ہے کرنجی کے لئے تو چلیے فیر تو فرینڈ آپ نے دیکھا میں نے چوڑا بنا لیا ہے اور میں جاری ہوئی کرنجی کا مسالہ ریڈی کرنے تو اس کی ریسپی آپ لوگوں کو دیکھنے میں جائے گی کیسے بناتے ہیں کرنجی کا جو مسالہ ہے تو ابھی کچھ چیز باقی ہے تو اس کے لئے بعد میں بتاؤں گی شیئر کروں گی اور ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی ہے اس کے لئے ویڈیو کا یہی پہ end کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو ملتی ہوں میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے bye and thank you so much ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور like share and subscribe ضرور کیجئے گا اور comment کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی